موسیقی یہ حنیب بھائی ہیں جن کے سارا مطلب جو ادھر گاؤں کی ساری سیٹنگ یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ بھائی نے ساری دیکھی ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ جو ہے نا الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اس اسپورٹ کے بعد اب پھر ہم کوئی ترتیب بنائیں گے ایسی کہ اللہ پاک واپسی جو ہے نا ہمیں ان جگہوں پر لے کر آئے اور ہمارا آہ کانٹریبیوٹ کرنا قبول کرے اور جتنے جو بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کانٹریبیوٹ کیا ہے اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے کہ بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس میں کانٹریبیوٹ کیا اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مطلب ایسی جگہ پر پہنچائیں جہاں پر لوگ مستحق ہوں تاکہ یہ آپ کے زکاة اور صدقات اور ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح جگہ پر پروپر لوگوں کے پاس پہنچائیں تاکہ آپ لوگوں کی بھی زکاة صحیح جگہ آدھاؤ اور ہمارے لئے بھی ج کل کو قیامت کے دن پکڑ کا باعث نہ بنے اور اس کے حوالے سے جیسے یہ جو ہمارے عباد بھائی ہیں اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے کہ وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں ہمیشہ سے جو تکلیف ہیں جو ہم سہتے ہیں وہ یہ بھی سہتے ہیں اور آگے آپ لوگوں تک ان بھائی کے توسس مسافر پاکستان ان کا چینل ہے اس کے توسس سے یہ چیزیں ہم دکھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں وہ خود بھی آ سکت ہیں خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں یہ ساری چیزیں ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ ان ان سپورٹ پر جائیں اور ایسے نہیں ایسے ترتیب بنایا ہے باقی جو چیزیں اور بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم وقتاً وقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے الحمدللہ ابھی کانٹریبیوٹ ہو رہا ہے سارا ساماننا جیسے کہ آپ دکھا سکتے ہیں یہ سارے لوگ یہاں پر ہیں اور کانٹریبیوٹ ہوتے ہوتے ہی جو ہے نا ہم نے کیونکہ جہاں سے ہم نے یہ پیکنگ ساری کروائی تھی ر راشن کی تو ہمیں یہ بھی لوگوں کو دکھانا تھا کہ ہم نے باٹا کیا ہے کہ بورے کے اندر کیا چیز ہے کیا نہیں سب سے پہلے یہ جو ہم نے بورا بنایا اس میں عباد بھائی پندرہ کلو جو ہے نا وہ آٹا ہے وجہ یہ ہے آٹا زیادہ داننے کی کہ یہاں پر کافی لوگوں کا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں آپ آٹا دے دیں تاکہ ہم روٹی پکا سکیں بھلے وہ اس کو چائی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ہم روٹی زیادہ سے زیادہ آٹے کی نظبت روٹی زیادہ اور اسی طریقے سے ہم نے پندرہ کلو آٹا ڈال ہے اور اس میں دو کلو چاول ہیں دو کلو چینی ہے ایک کلو جو نا دال ہے اور پھٹی ہے آدھا کلو کے قریب پاؤ پاؤ کے قریب اس طرح سے اور یہ جو ہے نا ایک موسٹیل ہے اور دو ککنگ کے پیکٹ ہے نا وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اتنا کرنے میں یہ آپ سمجھیں کہ تین ہزار روپے کا ہمیں ایک پیکٹ پڑا ہے اور اس پیکٹ کو بنانے میں مطلب جتنا زیادہ ہم نے جو ہے نا کیونکہ لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ مستحق ہیں تو جتنا ہمارے پاس فنڈ تھا اس کے حساب سے ہم چاہتے تو مطلب اس کو زیادہ کر سکتے تھے لیکن وجہ یہ تھی کہ زیادہ کرتے تو لوگوں میں کم بڑھتا تو اس لئے ہمیں لوگوں کو زیادہ دینے کے لئے ہم نے تھوڑا سا پیکٹ پانچ ہزار کی جگہ تین ہزار کا کیا اور اس پہ سب سے زیادہ کونٹیٹی آٹے کی دالی آٹے سے سب سے زیادہ ان کو فائدہ یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ آٹا ملتا ہے تاکہ یہ ان کو تین چار دن یا ہفتہ ان کا چل سکے اور الحمدللہ ابھی یہ تقسیمات کیا ہے اور اس کے بعد جنہ ابھی یہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ راشن کیا کیا ہے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ دوسرا سپاٹ پر بھی تقسیم ہو جائے گا پھر آگے جا کے دیکھیں گے کیا سچویشن بنتی ہے اور کیا کانٹریبوٹ اور ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ ٹیم ہے پوری ہماری جو کہ آپ سمجھ لیں پچھلے تین چار دن سے پیکنگ میں اور معاملات میں آگے پیچھے ہر جگہ جو دو تین جگہ گاؤں کے سپاٹس تھے وہاں پہنچانے میں ان کا بھرپور ساتھ ہے اور انٹ تک الحمدللہ ساتھ رہے گا اور ان فیوچر بھی ساتھ رہے گا کیونکہ ان کا ساتھ ہونا ہمارا ضروری ہے وجہ یہ کہ ان کے بغیر ہم ادور ہیں اور یہ ہمارے بغیر ادور ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے واہد بھائی ہیں جو میڈیکل فیل میں تھے پچھلے مہینے انہوں نے سارا جو ہے نا اس کیم کے سسٹم کو اورگنائز کیا تھا سارا ریکستان کے اندر اور تین چار سپاٹس تھے جہاں پر انہوں نے الحمدللہ فری میڈیکل کا سارا وہ کیا تھا جو آپ پر کانٹریبیوٹ آیا تھا اس کے بحاف پہ ہم نے یہ ساری چیزیں کی تھی اسی طریقے سے یہ بھائی ہیں یہ واہد بھائی ہیں ہمارے جو الحمدللہ پچھلے ایک گڑھ مہینے سے ساری خدمات یہاں پر انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے نا قادر بھائی ہیں جن کا یہ مین سپاٹ ہے جہاں پر انہوں نے لوگوں کو نشان د ہو گیا ان کو جو ہے نا یہ الحمدللہ یہاں تک پہچانے کی تقسیم کیے وہ قادر بھائی ہیں پھر برکت بھائی ہیں ہمارے ساتھ پھر جو ہے نا پوری یہ ٹیم ہے اور اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے اتنی حمد کری ظاہر ہے آپ کانٹریبیوٹ کرنے والے ہم اس کو صحیح جگہ لگانے والے اور آگے ان کا کام ہے صحیح جگہ ڈسٹریبیوٹ کرنا تو الحمدللہ ابھی تک جتنا کام کیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ کافی سیٹسپائی ہیں باقی ق بھائیوں کو بھی سب کو حمد دے ہمیں بھی حمد دے اور آگے جنہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے انہیں بھی حمد دے اور ہمارے عباد بھائی ہیں اللہ پاک ان کو بھی حمد دے کہ یہ اور ہمارے ساتھ اسی طرح آتے رہے اور مسافر پاکستان پر یہ چیزوں کو لگاتے رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ کانٹریبیوٹ ہو سکے اور اسپورٹ بتانے کا مقصد یہ ہے اس چینل کے ثروف کے مطلب اس میں خدا نہ خواہد ایسا نہیں ہے کہ آپ ہ ہمارے پاس ہی آئیں یا ہمیں یہ کریں مین مقصد اس چینل کا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم عباد بھائی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دکھائیں آئیڈنٹی فائے کریں اور اس کے بعد لوگ خود بھی یہاں پر آئیں اور ہم سے بھی رابطہ کرنا چاہیں ہم سے بھی کریں تاکہ یہ چیزیں لوگوں کو نظر آئیں اچھا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز یہ وہ بس ہم نے فی سبیر اللہ جو لوگ ہمیں دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آگے کانٹ کریں اور مستحق کو پہنچے ہمیں بھی آگ بند ہونے کے بعد اس کا عجر ملے اور دنیا میں بھی ملے اور جو ہمارے ساتھ لوگ کرتے ہیں ان کو بھی اس کا عجر ملے